بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ناظرین آپ کے پسندیدہ چینل پاکستانی دیسی پور کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اللہ تعالیٰ سے امید کرتی ہوں کہ آپ سب خیریہ سے ہوں گے شاد عباد ہوں گے اپنے گھروں میں آن میں جو ریسپی آپ کے ساتھ شیئر کرنے جا رہی ہوں وہ ہے یہ ٹینڈے چپنی چپنی ٹینڈے شاید ٹینڈے چپنین کو کیا کہتے ہیں یہ میں نے لے لئے تھے ایک کلو اور ادھر میں نے چکن لے لیا ہے ہاپ کے جی اور اس کے علاوہ یہ سبز میرچ ہے میرے پاس بارہ سے تیرہ میں اس میں سرک میرچ ایڈ نہیں کروں گی یہ میں سبز میرچ میں بناوں گی بڑی ٹیسٹی بنتی ہے اس کے علاوہ یہ ٹاماٹر ہے دو بڑی سائز کے دنیا لے لیا میں نے پیاز لے لیا ایک بڑی سائز کی آدھا کپ میں نے یہ آئل کا لے لیا ادھرک لے لی میں نے ون ٹیبل سپون چوکی ہوئی لیسن کا پیسٹ لے لی ہے میں نے ون ٹیبل سپون ادھر حلدی لے لی ہے میں نے ہاف ٹی سپون اور نمک لے لی ہے ہاف ٹی سپون اور پسا ہوا گرم مسالہ یہ مکس گرم مسالہ ہے ہومیٹ یہ میں نے لے لیا ہاف ٹی سپون تو چلے میں اس کو بنانا شروع کر دی ہوں تو پہلے میں کیا کروں گی میں آپ کو بتاتی ہوں سب سے پہلے یہ ایک دیکھچی لے لی ہے میں نے اس میں اگلاس پانی کا ایٹ کروں گی بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ میں تھوڑا ڈیفرنٹ طریقے سے بنا رہی ہوں اور آپ اس کو ٹرائی ضرور کرنا بہت ٹیسٹی بنتی ہے پیاس بسم اللہ الرحمن الرحیم ادھرک چڑی گئی اور یہ سبز میرچ اسی کے ساتھ یہ ٹماتر چلی گئی اس میں اور اسی کے ساتھ یہ لیسن یہ ساری چیزیں میں نے اس میں ڈال دی ہے اور اب جائے گی اس میں یہ ہلدی اور نمک یہ ساری چیزیں میں نے ڈال دی ہے اب میں اس کو رکھ دوں گی چولے کے اوپر چولے پہ رکھ دی ہے میں نے دیکھ جی تو یہ ساری چیزیں میں مکس کر لیتی ہوں اور اس کو میں ڈکا لگا کے کور کر دوں گی پندرہ منٹ کے لیے جب تک یہ گھل جائے پندرہ منٹ ہو گئے ہیں تو میں اس کو چک کر لوں گی ٹرماتر پیا سوفٹ ہو گیا ہے تو اس کو میں ذرا میش کر لوں اچھی طرح سے میش کر کے پھر آپ کو دکھاتی ہے مسالہ دیکھیں میش ہو گئے تو اب اس میں ڈال دوں گی چکن بسم اللہ الرحمن الرحیم چکن کو بھونتے ہوئے چکن کے ساتھ ساتھ کچھ اور زیادہ میش ہو جائے گا اسے کے ساتھ یہ آئل چلا جائے گا اس میں اور اب اس کی بنائی کر لوں گی بہت اچھی طرح سے یہ جو میں آپ کو بتا رہی ہوں طریقہ اس طرح سے کبھی یہ بنا کر دیکھیں بہت ٹیسٹی بنتی ہے میں زیادہ تر مٹن میں بناتی ہوں تو کبھی کبھی چکن میں بھی بنانا پڑ جاتا ہے یہ دیکھیں اس کا گلر میں نے اس میں سوف مرچ ایڈ نہیں کی ہے یہ میں سبز مرچ کے ساتھ بنا رہی ہوں میں تقریباً جو یہ ہری ہری سبزیاں ہوتی ہیں میں سبز مرچ کے ساتھ ہی بناتی ہوں سوف مرچ میں بہت کم جوز کرتی ہوں چکن دیکھیں بھنگیاں بڑی اچھی طرح سے آپ اس کی لوگ دیکھیں اور یہ چپنی ٹینڈے کاٹ لیا تھا میں نے اس میں لہرہ کانے گا یہ ڈال دیئے ان کو بھی اب چکن کے ساتھ بھنگ لوں گی تاکہ یہ اپنا پانی ریلیس کر لیں اور میں اس میں پانی نہیں ڈالوں گی جو اس نے اپنا پانی ریلیس کرنا ہے اسی میں اس کو پکا لیں بڑی ٹیسٹی ڈیش بنتی ہے آپ رائے ضرور کیجئے گا اس کو یہ دیکھیں ابھی یہ میں چکر لوں گی ابھی تھوڑی سی رہ گئی ہے یہ گلنے والی تو بس پانچ منٹ کے لیے اور کور کرتی ہے اس کے بعد میں آپ کو دکھاتی مانگے گیا کریں گل چکی ہے یہ ٹینڈے چپنی ماشاءاللہ ماشاءاللہ سے اس کی لپ دیکھیں اور اس میں اب جائے گئی ہے سبس دنیا زیادہ سارا اور اس کو میں کر لیٹیو میکس میشنی کرنا میں نے اسی طرح سے یہ تھوڑی کھڑی کھڑی سی پیسیز والی رکھوں گے اور اب چلا جائے گا یہ گرہ مسالہ جو میں نے پاک پیس پھول لیا تھا اور اس کو بھی کر لوں گی اس کے ساتھ میں اور ابھی یہ تقریباً ریڈی ہو گئی ہے اوائل بھی اس نے چھوڑ دی ہے آپ اس کی لپ دیکھ سکتے ہیں سٹین کی حجہ سے سیدھرہ سے نظر نہیں آرہا یہ دیکھیں وہ ٹیسٹی بنی ہے اور میں آپ کو ڈی شرک کر کے بھی کھا یہ دیکھیں چکنی ٹینڈے ریڈی ہو گئے ہیں چکن کے ساتھ ماشاءاللہ بہو ٹیسٹی بنے ہیں آپ اس کو ٹرائے ضرور کیجئے گا کل ملوں گی انشاءاللہ جب تک کے لئے مجھے اجازت دیجئے اپنی دعا میں یاد رکھئے گا اللہ حافظ